اللہ کا فضل دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ نوجوان تحجد کی طرف بڑھا ہے ذکر و تلاوت کی طرف بڑھا ہے تصویحات کی پابندی کی طرف بڑھا ہے تقویہ سیکھنے کی طرف بڑھا ہے اللہ کی محبت کی طرف بڑھا ہے سچ کہہ رہا ہوں یورپ کا نوجوان امریکہ کا نوجوان میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہندوستان میں دواز علاقے بہت آگے جا رہے ہیں الحمدللہ لیکن میں یورپ کی بات کر رہا ہوں وہاں کے نوجوان یقین مانئے بعض یورپسٹی کے لیکچرز میں اس کو جانا ہوا انگلینڈ کی بہت مشہود یورپسٹی ہے لیڈس یورپسٹی آففورڈ اور کیمبریز کے بعد سب سے بڑی یورپسٹی یہی مانی جاتی ہے بلکہ انگینرنگ کی فیکلٹی کے لحاظ سے لیڈس یورپسٹی نمبر ایک پر ہے اس کے کونونشن حال میں میرا لیکچر رکھا گیا میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا اس لیے کہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے پورے حال میں ان میں تقریباً چالیس فیصد یا تیس فیصد نوجوانوں کے سروں پر عمامہ تھا اور پیشانیوں پر نماز کا نشان تھا اور جو لڑکیاں بیٹھے ہوئی تھیں پیچھے حال میں ایک طرف تو بالکل تقریباً سو ڈیر سو لڑکیاں شاید ان میں دو تین لڑکیاں کو چھوڑ کر سر تاپہ ہجاب میں ملبوس گرس پہنے ہوئے نقاب ڈالے ہوئے دستانے پہنے ہوئے موزے پہنے ہوئے اور ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں تقریباً سو کے قریب انگریز نو مسلم تھے میں جب حال میں بیٹھا اسٹیج پر تو میں سمجھا کہ یونورسٹی کے لوگ شاید کم آئے ہیں اور میرا نام سن کر شہر کے اپنے تبلیغی ساتھی مدرسے کے لوگ دیندار طبقہ وہ زیادہ آ گیا جو لوگ اوگرائز کر رہے تھے پروگرام کو ان کو میرا تاثر شہرے سے شاید سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے ایک بہت حکمت عاملی سے مجھ سے کہا کہ سب تا تعریف ہو جائے سب لوگ اپنے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر سوڑا سوڑا تعریف کرا دے آدھے آدھے منٹ میں میں نے کہا بہت اچھا ہی جو سنت ہے تو تعریف ہوا تعریف سے پتا چلا کہ یہ سب ہی یونورسٹی کے پروفیسرز ہیں لیکشوررز ہیں اسٹولرز ہیں سٹوڈنس ہیں لڑکیاں اور لڑکیاں ہیں وہاں ان ملکوں میں تو نوجوان اختلافات میں پڑے بغیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے آخرت کی طرف آگے بڑھنا آئے اتباع سنت کی طرف آگے بڑھنا آئے اس کو فکر یہ ہے کہ میرے اندر تقوی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میری آنکھوں میں اللہ کی محبت کا اثر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میرے اندر غریبوں کا ہمدرتی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میرے اندر رشتداروں کا ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میرے ماں باپ کو کہ مجھ سے راحت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے وہ یہ سب سوچ رہا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ یہاں باننا چاہیے کہ ہاتھ یہاں باننا چاہیے کہ ہاتھ یہاں باننا چاہیے اور آمین زور سے کہنا چاہیے یا آمین حلکے سے کہنا چاہیے اور حنفی اور شافی یہ تقلید اور غیر تقلید اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے جو اس امت کے اندر انتشار برپا کرتا ہے سنگیل فتنہ ہے میں یہ دبا نہیں بولا کرتا اور میرا ہمیشہ انتہائی پوزیٹیو مزاج لہتا ہے اور میں کبھی بھی نیگٹیو بات نہیں کرنا پسند کرتا میری کانوں کو سخت تقلیف ہوتی ہے نیگٹیو بات ہوتی ہے لیکن کب تک امت کو صاف صاف بات نہ کی جائے لوگوں اس قسم کے مسائل سے اپنے کو دور رکھو یاد رکھو یاد رکھو قسم کھا کہ ہم کہنے کو تیار ہیں امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اللہ نے تیہ کر رکھا ہے کوئی سنت اپنے محبوب کی مٹنے نہیں دیں چنانچہ حضور کی کچھ سنتیں امام مالک کے دریوں امت میں زندہ حضور کی کچھ سنتیں امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے امت کے اندر زندہ کچھ سنتیں امام شافی کے ذریعے زندہ کچھ سنتیں امام احمد کے ذریعے زندہ یہ صاحب کے سب امام سنتوں اور حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے اور کراتے ہوئے دنیا سے گئے اور ان میں سے کسی کی کسی ایک رائے کو سنت کے خلاف صاحب صرف وہ شخص کہہ سکتا ہے جو بالکل جاہل موسیقی